گوثی آدم انہی کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے پورا مجمع کھڑا ہے گوثی آدم بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اچانک آنکھ کھلی ایک منٹ میں حضرت علی بن حیتی کی دیکھا پورا مجمع کھڑا ہے وہ میرے سامنے گوثباک ہاتھ باندھے کھڑے ہیں لرسکتے ہیں کام پھ گئے کھڑے ہو گئے کہ حضور ماف کیجئے گا خدا کی قسم مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کب تشریف لائے وانا میں بے عدب اور گستاف نہیں ہوں کہ میں کھڑا نہ ہوں مجھے معاف کیجئے گا کھڑے ہیں گوثی آدم پورا مجمع کھڑائے علی بن حیتی آج جول کر معافی مانگ رہے سرکار معاف کر دیں خدا کی قسم مجھے پتا نہیں چلا کہ آپ آئے کھڑے ہیں گوثی آدم مسکرائے مسکرائے کا کچھ علی علی کیا دیکھ رہے تھے واہ واہ سبحان اللہ علی سپنے میں کیا دیکھ رہے تھے آج کس چھوڑہ صدیق کو یاد بھی ہوتا ہے نہ کٹا کٹ بولتا ہے یہ دیکھ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا باوہ یہ باوہ یہ باوہ 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 کو چٹ ڈال جائے باوہ بھی بولے تو جا باوہ حضرت مویرہ کو احتفاق ہوتا ہوں کہ کوئی مرید ایسا آجا ہے کہ بھائی کھا باوہ باوہ حضرت علی بن حیتی نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور روشن ضمیر ہیں سب جانتے ہیں سبحان اللہ باوہ حضرت علی بن حیتی نے ہاتھ جوڑ کر کہا وہ سے عدم مسکرائے مسکرائے کہا علی سج بتانا سپنے میں اللہ کے رسول آئے تھے نا سبحان اللہ سبحان اللہ خیریت میں ہی تیرے ساتھ وہی ہونے والا تھا جو کل تُو نے سپنے میں دیکھا جا شکریہ آدھا کر عبدالقادر جی لانی کا جا شکریہ آدھا کر عبدالقادر جی لانی کا اللہ نے اسے وہ مرتبہ دیا ہے کہ جو تیرے ساتھ حقیقت میں گھٹنا ہونے والی تھی عبدالقادر کی دعا سے اللہ نے اسے سپنے میں بدل دیا ہے سبحان اللہ نارے تکبیر دیکھیں تربیت کی بات ہے تربیت کی بات ہوں ہمیں ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے محرم شریف میں بیان بہت سنانا اپنے مولانا کا علماء کرام کا آخری سجدہ آخری سجدہ آخری سجدہ آخری سجدہ کربلہ میں امام نے سجدے میں جان دے دی ہے نا امام حسین نے سجدے میں جان دے دی ہے لڑتے 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 جیسے ہی وقت نماز آیا امام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے انہیں پتا تھا کہ سجدے میں جاؤں گا یہ حرکت کریں گے اس لیے کہ یہ سارے منعون یزلیدی یہ قابلِ بروسہ نہیں ہیں یہ حرکت کریں گے تربی امام نے نیت بان دی سجدے میں ہی جان دوں گا کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جس حالت میں انتقال کرتا ہے بروزِ محشر اسی حالت میں اٹھتا ہے تو میں جب نانا کی پیٹ پر سبار ہوا تھا تو میرے نانا نے میری محبت میں اپنے سجدے کو لمبا کر دیا تھا اپنے سجدے کو طویل کر دیا تھا آج میں نانا اور اس کی امت کی محبت میں ایک ایسا لمبا سجدہ کروں گا کہ سر جھکے گا میدانِ کربلا میں اور اٹھے گا میدانِ مہجر میں ہم نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنہوں سے عظم بسلقِ آلہ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت سجدے میں جان دینے کی سجدے میں قربانی دینے کی سجدے میں شہید ہونے کی سجدہ 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 امام حسین کے دماغ پر سجدہ اتنا سوار کیسے ہوا اے ہوا ہوا میری مابا ہے نو امام کے دماغ پر سجدے کا اتنا اثر اور اتنا امپیکٹ کیسے اس لیے کہ رات میں بچپن سے جب بھی آنکھ کھلی ماں سجدے میں سجدے میں سجدے میں سجدے میں سجدے میں سجدے میں کروڑ بدل کے پھر آنکھ کھلی ماں سجدے میں رات کے کسی بھی پہر امام کی آنکھ کھلتی ہے پہر کر دیکھنے فاطمہ سجدے میں یہ وہی فاطمہ تو ہے جو خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہے مولا تُو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنایا کہ تیری کنیز بندی کا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہو پاتا ہے اے واح سبحان اللہ واح سبحان اللہ بچپن میں آنکھ کھلی ماں سجدے میں لڑکپن میں آنکھ کھلی ماں سجدے میں جب 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 پاؤں پاؤں چلنے لگے ماں سجدے میں بکئیاں چل رہے ہیں دیکھا ماں سجدے میں رات میں پوری پوری رات ماں سجدے میں جب پاؤں پاؤں چلنے لگے علی کی حجرے میں گئے دیکھا تو باب بھی سجدے میں باب بھی سجدے میں پڑا ہوا ہے ادھر امہ سجدے میں ہے ادھر اببہ سجدے میں ہے ادھر امہ جھکی ہوئی ہے ادھر اببہ جھکے ہوئے ہیں ادھر امہ مسلح پر ہے ادھر اببہ مسلح پر ہے لاؤ مسجد کی طرف چلے وہاں جا کر دیکھا تو نا نبی سجدے میں آئے سخارے دارے رسالہ دارے حدری موسیقی واہ کیا مرتبہ غوث ایبادہ تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ایبادہ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور کیا دبے کیا دبے ابے دلی میں بیٹے ہوئے تم امتِ مسلمہ کو دبانا چاہتے ہو کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے نکل آئے نا سرکبر گیس نکل گئی اب یہ اور نکلے گی پنچر ہو گیا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور اس نشانی کی جو سگھیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کی جو سگھیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا نبی اور آدھے نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور درود پاکھا نظرانہ پیش مالے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے ہوسی وقت مائیک ملے گا جو سننیوں پر ٹائم ہے تو میں حمد آباد سے مغرب بات چلتا ہوں لیکن مولانا سلطان صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے برکاتی اکبری بھی ہیں برکاتی بھی ہیں اشرفی بھی ہیں سارا قزانہ نوٹ کے رکھے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھئی وہ ایسا ہے کہ مغرب بات فوراں تخریر شروع ہو جائے گی ایشاہ تک خطا مہینے کا لگتا ہے انہارسی آنے کے بعد لوگ صدر رکھے گئے مگر یہ آگے پٹا جلا وعید افتار میں دیکھنے کی پڑھا دیتی اپیر ایک لمبا سے صدار نات کا ملکبت کا اور اس کا اور اس کا خیر یہ ہمارے اسٹیج کی دسپر ہے پھر مولانا شکایت بھی کر رہے لوگ تھنڈے ہو گئے کب سے آپ ان کو بٹھا گے رکھیں ساڑھے نو وجہ سے پبلک بیٹھی یہ نا تو کتنے کہاں تک یعنی اسٹیمنہ ساتھ دے گا کہیں نہ کہیں تو ڈاؤن ہو نہیں وادہ اور پھر میں مبارک بات دوں گا آپ کی کونسی جماعت ہے سمرہ جماعت کے نوجوان نان کو جو اس گاؤں کے رہنے والے ہیں گاؤں کا نام دھانا گانہ کنہ گانہ گانہ ایک تو یار گزراد میں سے تے نام ہو گا کہ بولو کچھ نکلتا کچھ گانہ تو یہ گانہ گاؤں کے نوجوانوں نے جو یہ جشنے گھو سے آجاں لگتا مجھے جب یہ لے کے گاؤں سے باہر نکلے تو میں بولا یار یہ کھیت میں لے جا رہے ہیں نیت صحیح ہے کہ نہیں کتنا اندر لاکھیں بکھا دیا اندر سے گھوڑا رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ کھیت میں ماروار کے پھیک دی جائے بولے جاؤں نکلے جار سے آج پہلے ہندوستان میں بہت بڑھ لگتا لیکن مجھے اتمنان اس لیے بھی تھا کہ میرے آگے آگے پیر صاحب انہیں کہ آگے آگے پیر صاحب گئے ہیں پیجے پیجے پا پیر صاحب بھی چلے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان پیر سید اضر علی صاحب پیر طریقہ تشویف فرما ہے اور ان کے زیارت سے ہم مصرف ہو رہے ہیں اور یہ میرے لئے خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں ان کے ہم جائے آیان بازو میں بیٹھ کر آج ذکرے خوش آدم کرنا حضرت کے صاحب زادے ہیں سید مظہر علی صاحب قبلہ بھی یہاں تشویف فرما ہے مولانا سلطان احمد صاحب اور ابھی جو مبلد دعوت سلامی بیان فرما رہے تھے مولانا عبدالعزیز صاحب مظہر مولانا مظہر اور مولانا کے صاحب زادے جو سب کی شادی کرانے کے چکر میں ہیں ہال سیل میں نکاح پڑھا ہے ہال سیل میں بہت اچھی چیز ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں عمل میں برکت عطا تھا اس سے کتنے غریبوں کی عزت بچ جاتا تھے بیاز پہ ناجائز اور حرام طریقے سے پیسے لاکر جو آدمی اپنی عزت بچاتا ہے تو اس حرام سے بھی آدمی کو نجات نہیں دیتا انہوں نے یہ ارادہ کیا واری کے والد کا اپنا ایک باپ کہ ہماری جماعت میں بھی اس طرح ہونا چاہیے آپ سبھی حضرات پر لازم ہے کہ اس بوجھ کو اپنے کھاندے پر اٹھا لیں آنے والی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گے میں یہ سب باتیں اس لیے کہہ رہا تھوڑا آپ کا مون فریش ہو جائے اور تھوڑا آپ دوبارہ تازہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن جب تک میری محفل میں رہیں یعنی جب تک میں بیان کروں آپ زندہ رہے ہیں مطلب جاگتے رہے ہیں ذہن بیدار ہے میں نے جان بچ کے زندہ کا اس لیے کہ آدمی جب سو جاتا ہے نا ان نوم اخت الموت سوری ان نوم اخت الموت نین موت کی بہن سویا مرا ایک ہم نے موت کی ڈیفینیشن کو سمجھے ہی نہیں ہم نے موت کی تاریخ کیا ہے موت کی ڈیفینیشن کیا ہے موت کسے کہتے ہیں مالو لے ہم بس یہ دیکھتے ہیں نبض رکھ گئی مر گیا سانس رکھ گئی گیا دھڑکن بند ہو گئی ان اللہ یہی ہے نا گلت ہے اسلام دین اور مذہب کے ماننے والے ہیں نا پوچھو اسلام سے کہ موت کسے کہتے ہیں جانوں کے موت کی ڈیفینیشن ہے گیا دعوت اسلامی کے مبلغین اسٹیج پر تشریف فرما ہے بڑی محنت سے سنت کا اور سنت کے آہیا کھا کام کر رہے ہیں بچوں کو نوجوانوں کو سنت کی تعلیم دیلا اور انہیں سنت سکھانا انہیں دعائیں سکھانا میں پوچھتا ہوں دعوت اسلامی کے مبلغ سے مولانا یہ بتائیے کہ جب ہم سونے جاتے ہیں تو دعا کیا کرتے ہیں بسم اللہم اموت وعیہ ہم سونے جاتے ہیں اور ہم کیا کہلے ہیں اللہ سے تیرے حیام سے میں مرتا ہوں میں جیتا ہوں ابہ سوتا ہوں مٹتا ہوں بولنا تیرے نام سے سوتا ہوں تیرے نام سے جاتا ہوں نہیں بسم اللہم اموت وعیہ کہ اللہ تیرے نام سے میں مر جاتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ مر جاتا ہوں جب سونے گئے تو کہا میں مرتا ہوں اور جب صبح اٹھتے تو کیا کہتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا یعنی رات میں جب سوئے تھے تو مر گئے تھے اور جب صبح اٹھے تو اللہ نے دوبارہ تو نین کو اسلام بتا رہا ہے موت نین کو اسلام کی تعلیم اور حدیث میں دعا کے انوسار موت قرار دیا گیا جب سونے جاتے ہو تو کہتے ہو میں مرنے جا رہا ہوں اور جب اٹھتے ہو تو کہتے ہو میں دوبارہ زندہ ہو گیا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا یہ کہتے ہو نا لیکن جب قبر میں فرشتے آکے سوال کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ قبر میں کہا جا رہا ہے سو جا زندگی میں سونے کو کہا جا رہا ہے موت موت اور زندگی موت اور نین کا فرق سمجھو ہم دھوکہ کھا رہے ہیں ہم سونے جاتے ہیں سوچے تھوڑا ریسٹ لے لیں اگر ملک الموت آگئے تو ہو جائے گا بیسٹ پھر ہوگا تیرا تبر میں ٹیسٹ ہے نا نیند موت کی بہن ہے موت کدھر آئے طلاق کسی بھی حال میں دو طلاق ہو جائے گی غصے میں دو طلاق ہو جائے گی شراب پی کے آدمی مروشی میں طلاق دے طلاق ہو جائے گی پاگلپن میں طلاق دے طلاق ہو جائے گی کسی بھی حال میں طلاق دے گا طلاق ہو جائے گی میں یہ شریعت کی بات بتا رہا ہوں پارلمینٹ بھی بات نہیں ہے ہمارے ہاتھ تو پرائیم میریسٹر مختی بنا گھوم رہا ہے آج کل مختی صاحب دارو لفتہ سے باہر آنے میں بھی ڈر رہے ہیں پارلمینٹ سے باہر آنے میں ڈر لگ رہے ہیں اس لئے کہ سارے چائنے والے سڑک میں کھڑے ہیں بارہ آئینی رہے ہیں نیاجوج آ رہا ہے نا ماجوج آ رہا ہے ان نیاجوج ہے وہ ماجوج ہے مفسدوں نے فلیب کہ زمین میں فساد پیدا کرنے والے یاجوج ماجوج یہی دو کیڑے ہیں پہلے میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں وہ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ طلاق کسی بھی حالت میں دوگے ہو جائے گی جاکتے میں دوگے ہو جائے گی پاگلپن میں دوگے ہو جائے گی شرابتی کے دوگے ہو جائے گی مدھوشی میں دوگے ہو جائے گی پاگلپن میں مکتی صاحب کو پریشان رہے ہیں حضرت کوئی راستہ نکالی ہے اب یہ کوئی مصفلتی کا کھوٹھا ہے یہ کوئی ہندوستان کا سنبیدان ہے کہ کوئی راستہ نکال دیا جائے یہ اللہ کا قرآن ہے یہ دستورِ اسلام ہے اس میں امینمنٹ اور ترمیم کرنے کا عدیقار کسی امتی کو نہیں ہاں ترمیم کر سکتا ہے کسی کے لیے تو وہ حق نبی کو ہے اس لئے کہ نبی قانون بتانے والا بھی ہے اور نبی قانون بنانے والا بھی ہے ہر حال میں طلاق ہو جائے گی نا بولو لوگ بعد بھی بھی ارے حضرت میں نے برسے میں طلاق دیا اللہ کی قسم بلکل پاگل ہو گئے میں تو کیا کوئی محبت میں بھی طلاق دیتا ہے کوئی محبت میں طلاق دیتا ہے میری پیاری بیگم میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں طلاق 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 کوئی محبت میں طلاق دیتا ہے اگر غصے میں طلاق دیتا ہے اسی نے تو سرکان نے فرمایا غصہ حرام ہے غصہ شیطان ہے اس شیطان پر کنٹرل کرو ورنہ فساد کروا دے گا ہر حال میں طلاق ہو گئے گا بڑی جمعہ داری سے بولنا علماء بیٹھے پیر صاحب بیٹھے اپتیان کرام ایم اعظام مبلغین اے دعوت اسلامی سبھی لوگ بیٹھے ہیں جمعہ داری سے بولنا نیند میں طلاق دیگا تو نہیں ہوتی اگر نیند میں بڑھ بڑھایا نا جسے سپنا دیکھ رہا ہو بی بی سے فائٹم فارٹی فائٹم فارٹی فائٹم فارٹی با مارم پیٹھی ہوئی اور اسی میں بولا طلاق 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 باجوہ اللہ بھو اٹھ کے کھڑا ہو گئے بیٹھ کیا کرتا ہے وہ تو بے ہوش ہے نیند میں سے اٹھایا بولے تو نے طلاق طلاق بولا نیند میں بولا ہاں چل مکتیز آپ کے پاس نیند میں بولا ہوش نہیں کہا نہیں طلاق نہیں ہوئی بتائیے چلا عالمِ ہوش میں رہتے ہوئے دنیا کی کسی بھی قیقیت اور کنڈیشن میں رہو گے طلاق ہو جائے گی لیکن یہ نیند اتنی ڈینجر ہے اتنی خطرناک ہے کہ اگر تم نے نیند کی حالت میں طلاق دیا نا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ آنکھ بند کر کے تم دیرے دیرے بولنا شروع کروں گا پانے میں بولو اللہ کی کبھن سو رہا ہے اس لئے کہ تم پبلک سے چھپا سکتے ہو مولی صاحب سے چھپا سکتے ہو مفتی صاحب سے چھپا سکتے ہو اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے نا مار اور نیند دونوں میں پر گئے نا اچھا نیند کی حالت میں آدمی اتصاب دیکھیا آپ جب آدمی نیند کی حالت میں جاتا ہے نا تو سپنیں بہت دیکھتے ہیں دیکھتا ہے کہ نہیں بولو ارے ہمارے ہاں تو ایک صاحب میرا کام دعا تاویز کا بھی ہے صبح سے جلائل گیارہ بجے سے شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک صاحب آئے میرے پاس تاویز ہے میں بولے باوا ہے نا لیکن بولے باوا میرا سپنا سب سے الگ ہے میں چوک کے بڑھ گیاں میں نے کہا حصہ کون تو سپنا ہے تیرا بولے باوا حصہ ہے نا کہ میں جب رات میں سوتا ہوں نا تو دن میں میرا جس سے جھگڑا ہوتا ہے نا میں اس کا رات میں مرر کر دیتا ہوں جب جب میرا جھگڑا دن میں کسی سے ہو رات میں میں اس کا مرر کر دیتا ہوں میں نے کہا بہت اچھا سپنا ہے نا تین سو دو لگے گی نا دس بی سال کی سدا ہوگی نا پولیس کی مادہ پھوڑی ہوگی جو بھی تیرے ساتھ پنگال ہے بولنا رات میں دیکھ لیتا ہوں ہمیں سپنا ہی تو ہے کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے ایک بچارہ دن بھر چائی کی لاری پہ چائی کی لاری پہ چائی کی لاری پہ پہنچو دلی یاد ایک چائے والا چائی کی لاری لگاتا تھا ایک بچارہ وہاں کام کرتا تھا نوکر تھا محلے کا بچہ گریب کا بچہ دو چائے لے جا پانچ چائے لے جا یہ چائے لے جا ابھی بیچ میں بھی چائے بٹ رہی گی نا آپ کے ہم لوگوں کو بھی کھٹورے میں پکڑا دیا تم کہیں بھی جاؤ کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑے گی اس لیے کہ دلی میں بیٹا ہوا ہے ہے نا تو چائے دنبر چائے بچارہ بھاگتے سبح سے بھاگتے 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 دات میں آچ بجے چھوٹ کر آیا چھوٹ ہو گیا امی نے کھانا دیا کھانا کھایا تھوٹی ہوئی چرپائی کیا ہے کیا مسئلہ چاہاں ہوئے بچارہ دن بر کا تھکا ہوا دن بر بھاگ بھاگ کے بھاگ بھاگ کے ادھر چاہے لے جا یہاں چاہے پہنچا لے رات میں آیا اور اپنی ٹوٹی چرپائی امی نے کھانا دیا کھانا کھا کے ٹوٹی چرپائی پہ لیٹا پھٹی بھدڑی ٹھنڈی کا موسم جیسے دیسے سمٹ کر لیتا نیند آگئی جیسی نیند آئی سپنا شروع سپنا شروع میں مرسیٹیس کار میں امدوا جا رہا ہوں دھانا سے کھانا سا پھر سیٹیس کار میں آیا تھاٹ کے ساتھ بیٹھا ہے سپنے میں اب کار چلی جا رہے گی سیدھے اندباد ائرپورٹ ہوا جا کے اس نے ٹکٹ لیا بومبائی ایک ٹکٹ ٹکٹ لے بھی ایک فلائٹ اندر گیا چیکن کر آیا بارڈنگ لیا چیکن کر آیا فلائٹ میں داخل ہوا وہاں دیکھا بڑا بہترین ماحول اندر جا کے فلائٹ میں بیٹھا وینڈو سیٹ باہر دیکھا ہے تھوڑی دیر بعد فلائٹ چلی سپنے میں تھوڑی دیر بعد فلائٹ چلی رنوے پہ آئی اور رنوے پہ جب تیجی سے دوڑنے لگی اس نے کورسی پکڑ لیا کہیں لے دے کے گھوس نہ جائے جلدی سے کورسی پکڑ لیا لیکن فلائٹ ٹی جی سے بھاگتے 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 اچانک ہوا میں بلند ہو اور یہ ہوا میں تیرے لگا کیا مجھا رہا ہے ہم داماد نیچے بڑھو دا نیچے شورت نیچے سب نیچے اپنے اوپر ہی اوپر ستائیز ہزار بٹ کی اوپر سے چلا جا رہا ہے تہرتا وہ تھوڑی دیر کے بعد فلائٹ بے لان ہوتا ہے پٹے باندھ لو بیلڈ باندھ لو ہم بومبائی لینڈنگ کرنے جا رہے ہیں اس نے جلدی سے پٹا باندھا تھوڑی دیر بعد فلائٹ اتری بومبائی رنوے پہ باہر نکلا کالی پلی ٹیکسی پگڑا گیٹ وے آف انڈیا گیٹ آف انڈیا جانا ہے کیوں تاج ہوتل پہنچا گیٹ آف انڈیا کے سامنے تاج ہوتل فائی سٹار ہوتل اب تو سیون سٹار ہوتل دروازہ پہ گیا تو ایک دربان میں دروازہ کولا یہ اندر داخل ہوا اندر داخل ہوا ویٹرنے کا ساپ کیا دیں گے ایک چپ چائے آگے اپنی اوقات آدمی کو کتنی موچہ بٹھا دو کتنی سٹار میں بھیج دو لیکن اوقات نہیں بھولتا ہوتا چائے کی پتی سمجھتا ہے چائے وہ ایرپورٹ ہو چائے انڈیاں ریلوے ہو سب کو چائے کی پتی سمجھ کے بیجھ رہا ایک چپ چائے چائے کی پتی سمجھتا ہے بیچ نہیں رہا تھا ماں میں مرسٹیز میں بیٹھ کر بی ایم ڈیو میں بیٹھ کر میں اندواز گیا ایرپورٹ پر ٹکٹ لیا خوائٹ میں بیٹھ کر میں بمبئی گیا تاج ہوتل میں جا کے چائے پینے جا رہا تھا تو تنہیں اٹھا دیا کہا چل رکھ 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 بس کا بھاڑا نہیں چلا وہاں پہ ایرپورٹ سپنا کہتے ہی اسے ہیں جو اپنا نہ ہو پیرے طریقہ تشریف فرما ہے اس لئے تو سوفیانہ باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا سپنا کہتے ہی اسے ہیں جو اپنا نہ ہو ایک سپنا وہ ہے جو آپ آنکھ بند ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں ایک گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹا چار گھنٹا چھے گھنٹا آٹھ گھنٹا سپنا چلا آنکھ کھلی سپنا ٹوٹ گیا ارے میں تو ہوای جاج میں تھا میں تو مرسیڈیز میں تھا میں تو فلا جگہ تھا سپنا چھوٹا حقیقت سامنے آگئی سپنا چھوٹا وستوکتہ سامنے آگئی سپنا چھوٹا ریالیٹی سامنے آگئی ایک سپنا وہ ہے جو تم آنکھ بن ہونے پر دیکھتے ہو اور ایک سپنا وہ ہے جو تم آنکھ کھول کر دیکھ رہے ہو یہ مکان میرا ہے یہ کھیت میرا ہے یہ دکان میری ہے یہ جائدات میری ہے یہ پروپٹی میری ہے یہ فلا چیز میری ہے یہ بیوی میری ہے یہ بچے میرے ہیں یہ گاڑی میری ہے یہ جائدات میری ہے یہ ست میرا ہے اسی بات کو قرآن پہ بیان کرتا ہے کہ یادمون الزاہرم میں نرحیات دنیا یہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں حقیقت کو نہیں جانتے ہیں یہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں باطن کو نہیں جانتے ہیں یہ دنیا کے ظاہر کو پہچانتے ہیں باطن کو نہیں پہچانتے ہیں ظاہر کو دیکھا دھوکا کھا گئے یہ مکان میرا ہے یہ بیڈنگ میری ہے یہ روپیہ میرا ہے یہ دولت میری ہے یہ سروت میری ہے یہ کھیت میرا ہے یہ بچے میرے ہیں آنکھ بند ہوئی کچھ تیرا نہیں صرف تیرے آمال تیرے ہیں تیرا ایمان تیرا ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سپنا ہے آنکھ کھول کر جس دن ٹوٹا اسی دن صف کا لوٹا پھوٹا بولو یا یا بی بی مر گئی تو تم جاؤ گے نہیں اچھا پہلے آدمی مرتا ہے بہت کم ریر کیسی میں حصہ ہوتا ہے کہ بی بی پہلے مر جائے اسی لئے ہر بی بی اپنے آدمی سے یہی پوچھتی ہے تمہارے بعد ہمارا کیا ہوگا اس لئے اس کو معلوم ہے کہ پہلے یہی تپکنے والا ہے عورتیں کم رہتی ہیں اس کی وجہ بھی میں بتا دیں میں کوئی بات ہوا میں نہیں کہتا آگیا وہ آگیا مر گیا چلا گیا عورتیں رو لیتی ہیں بول لیتی ہیں رونے سے دل کا بھڑاس نکل جاتا آپ سمجھیں یہ عورتوں کے لمبی عمر کیوں ہوتی ہے جب دیکھو رو رہی ہیں آپ کتنا بھی ناز نخریں اچھاو ایک مرتبہ فرمائش پوری نہ کرو سب کیا درائیہ خطا رونا شروع یہ عادت ہے خطرت ہے اللہ کے رسول کی حدیث بھی لیکن میں فیل ہے تو میں کچھ باتیں نصیحت کی بھی کر جاؤ تاکہ وہ کسی کے دل کو اپیل کرنا ہے اللہ کے رسول کی یعنی حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے فرمایا عورتیں اکثر جہنم میں جائیں گے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں گناہوں کی وجہ سے کھانے ہیں نافرمانیوں کی وجہ سے کھان نہیں کھان پھر کھان ناشکری کی وجہ سے یہ ناشکری بہت کرتے ہیں زندگی بھر ہی کے ناز لخرے اٹھاؤ ایک دو بار انکار کر دو سب کی ایک قرائے پر پانی اور ہر عورت کے پاس ایک ڈائلوگ ہے ایک ہی ڈائلوگ وہ تو میں ہوں جو ٹیکنی ہوں دوسری ہوتی تو کب ہی چلی جاتے ہیں ابھی بھائی تو بھی چلی جاتے ہیں ہر عورت اس کو جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتی ہے تو گھٹی میں لے کر آتی ہے میں ہوں جو ٹیکی ہوں ہے نا ہے نا تجربہ سب کی منڈی ہلتی ہے آچی و آچو لیکن یہ ناشکری ہے میری ماں بینوں یہ ناشکری ہے ایک بات یاد رکھ لے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی اچھی نعمت کوئی دے یا کوئی تحفہ دے گفت دے تو اسے تھینکیو بولا تا شکریہ ادا کرو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ لوگوں کا شکریہ ادا کریں کہا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا اور جو اللہ کا شکر گزار بن جائے تو لئین شکر تم نازیدنکم اللہ فرماتا ہے تم میرا جتنا شکریہ ادا کروگے میں نعمت اور انام بڑھاتا چلا جاؤں گا سرحان اللہ اللہ کے شکر گزار بننا ہو تو پہلے بندے کا شکریہ یہ میں نے اکثر دیکھا ہے خاص کر میں لندن وغیرہ ادھا جاتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں جس ہی آپ اس دو ایک ٹافی بھی دے تو پٹ سے بولے گا سرحان کیو ہمارے آدھو تو لے کے ایسا چلا جاگا جیسے پہجانتے ہی نہیں کیونکہ ہم نے تربیت ہی نہیں دی ہم نے اس کو سکھایا ہی نہیں اس میں بچے کا کوئی تصور نہیں ابھی بچے کے بارے میں کون حضرت صاحب مبالک کے دعوت اسلامی بیان فرما رہے تھے نا ماں باق کی تربیت کے بارے میں ہم نے سکھایا نہیں غوثِ عظم کی اممہ نے سکھایا تھا نا غوثِ عظم کو کی جھوٹ مد بولنا ماں کی شکشہ کامائی کے نہیں ہم تو جھوٹ بولو آتے ہیں اببا اندر بیٹے ہیں باہر مارکت بچے گولا دیکھ کون ہے مولی صاحب بول دے اپو نہیں ہے کیا بولا اپو نہیں ہے جھوٹ بولنا کس نے سکھایا ہے بعد میں وہی آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے جوان ہو کے کھان گیا تھا یہاں ہی بائٹا تھا پھر مولانا کے پاس تابیل لینے آتے ہیں بہت بگڑ گیا ہوں پہ بگاڑا تُو نے ماں ہی جھوٹ بولو آتے ہیں واقعہ بھی سنایا ہوں نے کہ اس نے اپنی اممہ کے کان نوٹا لیا ہے نا ڈھینک مٹتا تھوڑی دے تمہاری بات چلی گے بات آگے بڑھ جائی گا ہاں پھر اممہ بہ بیچ میں آ جائیں گے دیکھیں تربیت کی بات آگا تربیت کی بات ہونا ہمیں ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے محرم شریف میں بیان بہت سنانا آپ نے مولانا کا علماء کرام کا آخری سجدہ آخری سجدہ آخری سجدہ کربلا میں امام نے سجدے میں جان دے دی ہے نا امام حسین نے سجدے میں جان دے دی لڑتے 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 جیسے ہی وقت نماز آیا امام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے انہیں پتا تھا کہ سجدے میں جاؤں گا یہ حرکت کریں گے اس لیے کہ یہ سارے منعون یزلیدی یہ قابل بھروسہ نہیں ہیں یہ حرکت کریں گے پھر بھی امام نے نیت بال دی سجدے میں ہی جان دوں گا کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جس حالت میں انتقال کرتا ہے بروزِ محشر اسی حالت میں اُٹھتا ہے تو میں جب نانا کی پیٹ پر سبار ہوا تھا تو میرے نانا نے میری محبت میں اپنے سجدے کو لمبا کر دیا تھا اپنے سجدے کو طویل کر دیا تھا آج میں نانا اور اس کی امت کی محبت میں ایک ایسا لمبا سجدہ کروں گا کہ سر چھوکے گا میدانِ کربلا میں اور اُٹھے گا میدانِ محشر میں ہاں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت جشنِ عوصِ عظم بسلقِ عالی حضرت نعرِ تکبیر نعرِ رسالت لیکن یہ سجدے میں جان دینے کی سجدے میں قربانی دینے کی سجدے میں صحید ہونے کی سجدہ 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 امام حسین کے دماغ پر سجدہ اتنا سوار کیسے ہوا اے واہ واہ میری بابائنو امام کے دماغ پر سجدے کا اتنا اثر اور اتنا امپیکٹ کیسے اس لیے کہ رات میں بچپن سے جب بھی آنکھ کھلی ماں سجدے میں اے واہ واہ سجدہ اللہ کروڑ بدل کے پھر آنکھ کھلی ماں سجدے میں رات کے کسی بھی پہر امام کی آنکھ کھلتی ہے پلٹ کر دیکھ کے فاطمہ سجدے میں یہ وہی فاطمہ تو ہے جو خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہے مولا تُو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنایا کہ تیری کنیز بندی کا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہو پاتا ہے اے واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ بچپن میں آنکھ کھلی ماں سجدے میں لڑکپن میں آنکھ کھلی ماں سجدے میں جب 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 پاؤں پاؤں چلنے لگے ماں سجدے میں بقیاں چل رہے ہیں دیکھا ماں سجدے میں رات میں پوری پوری رات ماں سجدے میں جب پاؤں پاؤں چلنے لگے علی کے حجرے میں گئے دیکھا تو باب بھی سجدے میں پڑا ہوا ہے ادھر امہ سجدے میں ہے ادھر اببہ سجدے میں ہے ادھر امہ جھکی ہوئی ہے ادھر اببہ جھکے ہوئے ہیں ادھر امہ مسلح پر ہے ادھر اببہ مسلح پر ہے لاؤ مسجد کی طرف چلے وہاں جا کر دیکھا تو نانا بھی سجدے میں اسی لیے ماں کو سجدے میں باپ سجدے میں نانا سجدے میں بھائی سجدے میں بچپن سے دیکھتے دیکھتے امام کے دماغ پر سجدے کی جو چھاپ پڑی دماغ پر سجدے کا جو اثر ہوا آخری دم تک وہ اثر گیا گئی بچے ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے فاطمہ کے سجدے نے امام کو سجدے میں قربان ہونے اچھا سباتہ کر دیا با سمجھنا نہیں بات دوسری طرف سے لی جائے گی لیکن میں بتا تو دوں تاکہ یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے ہر ماں خوش ہو جاتے ہیں کب کب جب مولانا حدیث سنا دے انمال جنت وطاعت اگدام اماتے کم انمال جنت وطاعت اگدام اماتے کم جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے بے کس نے کہا اللہ کے رسول نے کیا اممہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے اچھا اممہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہاں جنت ہے ٹھیک ایک ٹیم کی نماز نہیں پڑتی اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہمیشہ ٹی وی میں بھوسی رہتی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے پھر پردہ رکڑتی رہتی ہے اس کی قدموں کے نیچے جنت ہے پیغمبر کے کہنے کا مطلب کیا ہے یا غوثِ آزم کی ماں کہیں نہ کہ میرے قدموں کے نیچے جنت ہے تو جی چاہتا ہے قدم چون لیا جاتا ہے سبحان اللہ وحوہ بہت خوب غریب نواز کی ماں کہیں کہ میرے قدموں کے نیچے جنت ہے تو جی چاہتا ہے اٹھا کے سر پہ رکھ لیا جائے سبحان اللہ وحوہ پیغمبر کی ارشاد کو سمجھا نہیں ہم نے میں یہ آج کچھ اضافہ کر دو تاکہ علماء اور عیماء کے کام بھی آئے نبی نے ایک دیر سے دو نشانہ کیا ہے اولادوں سے کہا دیکھ تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ماں سے کہا اب اپنے ہاتھ کو اتنا مقدس بنا کہ تیرے قدموں کے نیچے جنت آ جائے سبحان اللہ نارے تکمیر نارے رسالت مسلقِ آلہ حضرت جسلِ غوثِ آزم میں عمدباد میں ہمارے میں گفور بستی ہے گفور بستی سمجھتے ہیں ہاں پہ ایک دم تھاڑا کلاد بستی جو پڑا پھٹی جس کو پیتے ہیں جیسے بمبئی میں دھارا بھی ہے جیسے ہمارے یہاں ملت نگر کے علاقہ جو ہے چنگڑولا شاہ لمباوہ کے آگے نہیں پورا جو پڑا پھٹی علاقہ ہے تو میں نے تقریر میں بولا دامنے کا تیرے قدموں کی نیچے جنت کہاں تے پہ ملت نگر کا جو پڑا بھی نہیں آئے پہلے اپنے آگ کو اس لائے تو بنا لو میری ماں بینو یہ بات کر بھی ضرور لگے گی نگر خدا کی قسم پیغمبر نے دولوں کو انسٹرکشن دیا ہے ایک طرف بیٹے اور اولاد تو کہاں کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو دوسری طرف عورتوں سے کہاں کہ اپنے آپ کو اتنا مقدس بنا لو اپنے آپ کو اس لائے بنا لو کہ تمہارے قدموں کے نیچے جنت آسکے تم بچوں کی تربیت ایسی کرو کہ تیرا بچہ چور ڈاکو رہزن بن کے نہیں نکلے بلکہ جب وہ نکلے تو دنیا نگاہ اٹھا کر دیکھے غلام محمد چال آئے ایسا بناو تربیت کرو ماں کی تربیت نے توجہ ماں کی تربیت نے بابا فرید کو ولی بنا دیا ارے ماں تو ان کا دل رہنے کے لیے بولتی تھی نا بیٹا نماز پڑھو نماز پڑھو امی نماز پڑھیں گے تو کیا بلے بیٹا شکر ملتی ہے شکر شکر بہت پسند تھی بابا فرید کو بچپن سے شکر ملتی ہے شکر ملتی ہے کھڑے ہوگے نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ماں نے پڑیا بنایا دھیری سے نیچے رہ دیا جسی نماز ملتی ہوئی پڑیا اڑھایا مسلح پڑھتا ہو جب اللہ نے شکر دیا اب شکر لے کے خود بھی کھاتے تھے اپنے دوستوں کو بھی باٹکی کھلاتے تھے اچھے جب بچوں کو باٹنے لگونا تو پھر وہ ٹائم یاد کرتے تھے ٹائم یاد کرتے تھے پانچ وقت بابا فرید شکر باٹتے تھے باہر نکلے تھوڑا 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 سب کو اور پانچ وقت دوست جمع ہو جاتے تھے کہ ابھی فرید شکر بڑھتے ماں روزانہ پڑیا نیچے رکھ دیتی تھی بعد میں فرید خود بھی کھاتے تھے اور بچوں کو بھی کھلاتے تھے ایک دن ماں کہیں گئی ہوئی تھی باہر ہو گیا نماز کا سمائے نماز کا وقت ہو گیا ماں کہیں گئی ہوئی ہے باہر نماز کا وقت ہو گیا ماں کا دل آگے پیچھے ری اللہ نماز کا وقت ہو گیا میرا فرید مسلح بچھائے گا نماز پڑھنے کے لئے کون اس کی مسلح کے نیچے پڑیا رکھے گا ماں نے وہیں مسلح بچھائے نماز پڑی دعا اور ہاتھ اٹھایا مولا آج میری اس بڑیہ کی لاج رکھ لینا اس لئے کہ میرا بیٹا فرید آج مسلح بچھائے گا نماز کے لئے اور اگر اس سے شکر نہیں ملی تو اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا اس کا یقین متضردن ہو جائے گا ادھر ماں نے دعا کری ادھر فرید نے مسلح بچھایا سجدے میں کہے اللہ شکر دے غیب سے عبادہ فرید روز تو پڑیا ملا کرتی تھی آج مسلح اٹھاؤ ہم نے شکر کا خزانہ دے دیا اے سبحان اللہ وحبات کب سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس کے بعد بابا فرید نے جب مسلح پڑڑا تو پوری شکر کی کانکا ہے اوئے برتن لاؤ دوستوں سے کہا برتن لے آبے اب پتیلی لے کر آرہے کوئی پتیلہ لے کر آرہے بچھنی بٹنی لگے تو پھر کیا لو آپ کے تو معلوم ابھی ہے اعلان کر دو برتن لاؤ لوگ گھر جا جائے کے لے آئیں برتن لاؤ دوڑ پڑے لے لے کر آئے اب ماں جب واپس آئی دیکھا تو دروازے پہ بیڑا مار کوئی ٹھائلی ملے جا رہا ہے کوئی برتن ملے جا رہا ہے تو ماں نے سوچا لگتا ہے آج فرید غصے میں آکر پوری گھر کی شکر بات رہا ہے اس لیے کہ اس کو شکر ملی نہیں تو غصے میں آکر پورے گھر کی شکر بات رہا ہے جیسی قریبائی فرید یہ کیا ہے کا امی جان آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو پڑیے پڑیے شکر ملتی تھی آج تم مجھے آواز آئی بتاؤ اس بچے کی تربیت کرنے والی معنی جب اسے نماز کی ترغیب دی تو یہی بچہ بابا فرید تین گنجی شکر بن گیا آئے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبہ ماں کی گھر پہلی گرسگاہ ہے ہے نا ماں کی گھر بات چلی تھی سپنے پہ سپنے پہ سے ہم چلے رہی آنکھ کھول کے دیکھ رہے ہیں سپنہ ہے حقیقت نہیں ہے یہ میرے اتنے بچے ہیں بھائی کوئی نہیں جائے گا تیرے ساتھ کوئی جانا مانا نہیں ہے اس لئے کہ ہر بچہ یہ سوچتا ہے کہ بھڑا کب مرے مال ملے گھر ملے جائرات ملے ہی ستن اور ہر بڑا باپ یہی سوچتا ہے کہ میرا بچہ میرا سہارا بنے ہی ستن ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا سہارا بنے اور بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے میاں جلدی نکلے تھا کہ بار میں کب جا ہو جائے کوئی ساتھ میں جانے والا ہے نہیں ہے نا باپ جانے کو تیار نہیں بیٹا جانے کو تیار نہیں ماں جانے کو تیار نہیں بیوی جانے کو تیار نہیں کوئی جانے کو تیار نہیں دوست جو دات کاٹے کی روٹی میرے بیگر کھاتا نہیں ہے میرے بیگر ناستہ نہیں جب بھی ہو ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ ایک ساتھ بہت جگری دوست ہیں دل کا ٹکڑا ہے پھپڑے کا ٹکڑا ہے تو حجڑی کا ٹکڑا ہے تو پچھونی ہے پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے میرا جگری دوست ہے اچھا مر گیا دوست کو کہا تو بھی جائے ساتھ اے بھائی گیا دماغ قراب ہے مرا وہ ہے میں تھوڑی مرا ہوں کوئی جانے کو تیار ہے نہیں لیکن جب جب تیسرا سوال پرشتہ کرتا ہے سوری جب تیسرا سوال کرتا ہے مارکنٹر تقول فیشان حضر رجل اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو مرنے والا جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو جہاں دوست ساتھ نہیں آیا بیٹا ساتھ مرینے والا آگیا تازدار مدینہ آگیا اللہ کا محبوب اور دولارہ آگیا تو اب گیا مرنے والا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ہنیری قبر کی کالی کھٹری میں چھوڑ کر سو چلے گئے میرا بھائی بھی چلا گیا میرا باپ بھی چلا گیا میری ماں بھی چلی گئے میری بی بی بھی ساتھ نہیں آئی میرے بچوں نے بھی مو پھیل لیا یا رسول اللہ اس کالی کھٹری میں اس ہنیری کھٹری میں مجھے تنے تنہا رکھ کر سب نے مو پھیل لیا اور سب آپ پہ چلے گئے نگر آپ تشریف لے آئے نبی نے کہا یہی بتانے تو آیا ہوں کہ جہاں دوست کی دوستی باپ کی شفقات ماں کی ممدہ اور دوستوں کا پیان ساتھ چھوڑ دے وہی سے تیرے نبی کی رحمت تیرا ہاتھ آم لے گی نارے تقبید نارے رسالت جشنِ غوثِ عاظم پل سے رات پر ساتھ دیں میزان پر ساتھ دیں ہر جگہ ساتھ دیں جو رات رات بھر مسلے پر کھڑے ہو کر گنے گار امت کے لئے آنسو بہا ہے کتنا پیار کرتا ہے رسول تم سے کتنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول تم کچھ تو ریٹن لو یا کچھ تو ریسپونس کرو پوری پوری رات مسلے پہ کڑے ہو کر رونے والا رسول رات بھر امت کے غم میں رب حملی امتی رب حملی امتی کہہ کر آسو بہانے والا رسول آخری وقت تمہارے سیرانے آ جانے والا رسول تاکہ تم مجھے دیکھو رسول قبر میں یا کوئی سہارہ نہیں وہاں سہارہ دینے کے لئے قبر میں آ جانے والا رسول ایسے کو چھوڑ دیتے ہو اور ایسے کو پکڑتے ہو جو دفنا کرائے تو فاتحہ پڑھنے بھی نہ جائے آؤ دنیا جو چمک دمک جو دکھ رہے نا سب دھوکہ ہے یعلمونہ ظاہرم من الحیاتی دنیا یہ دنیا کے ظاہر کو جانتے حقیقت کو نہیں جانتے یہ سپنا دیکھ رہے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ سپنے کی بات آئی تم میں اب آخری بات پہ دوں آپ سپنا دیکھتے ہیں بولو اختیار میں نہیں آپ جو چاہو گے وہ دیکھو گے نہیں ایسا ہوا کہ میں جو چاہو دیکھو میں روج مدینہ ہی دیکھنا چاہو تو روج مدینہ دیکھنا نہیں ہوگا اس لئے کہ سپنا آپ کے اختیار میں نہیں اچھا جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو باجو والے کے اختیار میں ہوگا توجہ رکھیں گے تو سپنا اپنے اختیار میں نہیں اپنے اختیار میں نہیں تو پڑوسی کے اختیار میں کیسے ہوگا باجو والے کے اختیار میں کیسے ہوگا آپ کے باجو میں بائٹ کر اگر کوئی صاحب سو جائیں یا آپ کے باجو میں لیٹ کر کوئی صاحب سو رہے ہو وہ کیا دیکھ رہا ہے آپ جھانک سکتے ہو بولو کیوں اس لئے کہ جب وہ سپنا اس کے اختیار میں نہیں ہے تو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ اختیار میں کیسے ہوگا نہیں ہو سکتا ہے نا سپنا سپنا ہوتا ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا اور میرے باجو میں لیٹ کر اگر کوئی سو رہا ہے آپ کے باجو میں بیٹ کر کوئی سو جائے وہ سو سے سو سے سپنا دیکھے مجھے نہیں معلوم کہ کیا دیکھ رہا ہے معلوم پڑھے گا بولو نہیں نا سپنے پہ کسی کا عدیقار سپنے پہ کسی کا اختیار سپنے پہ کسی کی چلے گی نہیں چلے گی چلے گی نہیں نا اب آپ غوث آدم تقریر کر رہے ہیں میرا غوث تقریر کر رہا ہے خطاب جاری ہے مجمع بیٹھا ہوا ہے ہزاروں کا مجمع ہے بہت سپنے رہدار اسی ہزار کا مجمع غوث آدم تقریر کر رہے ہیں تقریر کرتے 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 اچانک غوث آدم کھڑے ہو رہے ہیں جسی غوث آدم کھڑے گئے پورا مجمع عدب کی لحاظ سے کھڑا ہو گیا غوث آدم نیچے اتنے مجمع بیچ سے پھٹتا گیا غوث آدم بڑھتے گئے مجمع ہٹتا گیا غوث آدم بڑھتے گئے مجمع نے راستہ دیا روسی آدم بڑھتے گئے پیچ مجمع میں ایک کھمبے سے علی بن حیتی ٹکے بیٹھے تھے ایک کھمبے سے ٹکہ لگا کے آنکھ لگ گئی سو گئے روسی آدم انہی کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے پورا مجمع کھڑا ہے روسی آدم بھی ہاتھ باندھے کھڑے اچانک آنکھ کھڑی ایک منٹ میں حضرت علی بن حیتی کی دیکھا پورا مجمع کھڑا ہے اور میرے سامنے غوث پاک ہاتھ باندھے کھڑے لرس گئے کھانپ گئے کھڑے ہو گئے کہ حضور ماف کیجئے گا خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کب تشریف لائے وانا میں بے عدب اور گستاف نہیں ہوں کہ میں کھڑا نہ ہوں مجھے ماف کیجئے گا کھڑے ہیں گوز آدم پورا مجمع کھڑا ہے علی بن حیتی آج جوڑ کر معافی مانگ رہے ذرکار معاف کر دیں خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ آئے کب جوڑا ہے وہ سیادم مسکرائے مسکرائے پوچھا علی اللی کیا دیکھ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج آج اس چھوڑہ صدیٰ کوئی آدمی ہوتا ہے نا پھٹا پھٹ بولتا ہے یہ دیکھ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا باوا ہیے باوا ہیے باوا هیے باوا 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 کچھا ڈالا ہے باوا بھی بولیو تھو جا باوا حضرت کو محرکت فاق ہوتا ہوں کہ کوئی مرید ایسا آ جا ہے کہ بھائی کھا بھلا آئی کوئی کوئی ہوتا ہے لیکن دیکھئے حضورگوں کی بارگاہ میں عدد کس طرح ہوتا ہے وہ بتا رہا ہے جائے شہی خوش آدم نے پوچھا علی کیا دیکھ رہے تھے حضرت علی بن حیتی نے ہاتھ جڑ کر کہا حضور روشن ضمیر ہیں سب جانتے ہیں سبخان اللہ بات ہوا عدد حضور روشن ضمیر ہیں سب جانتے ہیں وہ سے عدم مسکرائے مسکرائے کہا علی سج بتانا سپنے میں اللہ کے رسول آئے تھے نا سبخان اللہ 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 کہا حضور آپ کا بیان سنتے سنتے تغریف سنتے سنتے پتہ دماغ پہ کیا گنود بھی تاری ہوئی اور میں آنکھ لگتی ہی میں نے دیکھا تاجدار مدینہ سلطانِ تو عالم نبنور مجسم صلی اللہ سلطانِ نے مجھے دیدارتہ کر دی اور میں حضور ہی کو خواب میں دیکھ رہا تھا کہا یہ علی سج بتانا حضور کیا کہہ رہے تھے تم سے کیا کہا اللہ کے رسول نے پھر علی بن حیدی نے کہا حضور روشن ضمیر ہیں حضور سب جانتے ہیں پھر حضرت غوث عظم نے کہا اللہ کے رسول تم سے یہی تو کہہ رہے تھے کہ عبدالقادی کی محفل میں جایا کرو اور جو سنو اس پر عمل کیا کرو عبدالقادی کی محفل میں جایا کرو اور جو سنو اس پر عمل کیا کرو ہاں یا غوث عظم بے شک اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہا اے علی تو سپنے میں دیکھ رہا تھا میں حقیقت میں دیکھ رہا تھا سبحان اللہ ابے غوث عظم پیدانے پیر روشن ضمیر دستدیر گندیلے نورانی مہبوبے سبحانی سیارے لا مکانی غوث عظم کی ذات وہ ذات ہے وہ ذات سدودہ صفات ہے کہ جس سے سپنے بھی نہیں چھپ سکتے تو جب سپنے نہ چھپیں تو غوث کے جو اپنے ہوں گے وہ کئیسے چھپ جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن غوث عظم مسلکِ عالی حضرت تو جس سفنے پر سفنہ دیکھنے والے کو اختیار نہیں اس سفنے پر میرے غوث کا اختیار دیکھ اور پھر آخری بات جب بیٹے کے اختیار کا یہ عالم ہے جب دادہ کے اختیار کا بیٹے کے اختیار کا یہ عالم ہے تو دادہ جب جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت ہے نا سامنے جو دیکھ رہا ہے اور سپنے میں جو دیکھتے ہیں وہاں کھر نہیں غوث آدم نے سپنا میں بھی کیا دیکھتے ہو وہ بھی دیکھ لیا دیکھا نا اب ایک واقعہ اور بتا دے اگر آپ اجازت دیتے ہیں یا ختم کرنے آپ کو کیا آپ کو تو جاگے سو جانا باو میرے کو گاڑی چلانا ہے ابھی تین گھنٹہ دے دے میں کچھ ڈرائیور بھی ہوں تبجھو ہے نا ایک طرف یہ کہ سپنے میں تم کیا دیکھ رہے ہو غوث آدم نے دیکھ لیا دوسری بات بتاؤ ایک بزرگ تھے غوث آدم کے دور میں بہت بڑے بزرگ تھے وہ بھی بہت پہنچی ہوئی ہستی تھی مجھے اس وقت نام ذہن میں نہیں آرہا ہے تبجھو رکھا تھا ان کے ایک مرید غوث آدم کے جوانی کا وقت تھا نوجوانی کا وقت تھا مغداد میں اور وہ پیر صاحب بھی رہتے تھے بہت بزرگ تھے ان کا ایک مرید تھا وہ گیا حضرت کے پاس اجازت لینے کہ حضور میں تجارت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں کہاں ملک شام سیریا عراق سے سیریا آج سیریا بولتے ہیں اس کو ملک شام بولتے ہیں میں ملک شام جا رہا ہوں پہلے یہ تھا کہ لوگ چھے چھے مہینہ جاتے تھے تجارت کر کے واپس آتے تھے پھر سال بر اپنا پورا خرچہ پانی چلتا تھا پھر چھے مہینے کے لیے جاتے تھے کھما کے واپس آتے تھے اس طرح لوگ تجارت کرنے جاتے تھے باہر تو انہوں نے کہاں میں تجارت کرنے جانا چاہتا ہوں تاکہ میرے بال بچوں کی پرورش پیر صاحب سے اجازت دینے گا ہر مرتبہ اجازت دے کے جاتے تھے اس مرتبہ جب کہنچے تو پیر صاحب نے آنکھیں بند کی اور کہا مت جانا کیوں اگر تو گیا نہ فینش کیسے دا کو گھیر لیں گے سارا مال لٹ لیں گے اور سب کو قتل کر لیں گے جانا مت اب مرید ٹینشن میں بولے یا جانا مت مات ڈالیں گے ڈاکوں مل جائیں گے حضرت صحیح فرما رہے ہیں بے شک حضرت کی نگاہ لوہے محفوظ پر ہے لیکن اگر جاؤں گا نہیں تو بچوں کو پالوں گا کیسے جاؤں گا نہیں تو بچوں کو پالوں گا کیسے خرچہ کرا کی کہاں سے لاؤں گا بڑے ٹینشن میں چلا رہا تھا ابھی رستے میں آئی رہا تھا کہ ادھر سے گوستے آتا ہے اسلام علیکم گوستے آدم نے کہا والیکم اسلام چہرے پر نگاہ پڑتے ہی کھڑے ہوگئے گوستے کہاں سے آ رہا تھا کہاں حضرت فیر صاحب کے پاس پریشان کیوں ہوں تمہارے چہرے پر پریشانی کیا آسان ہے کہ حضرت ایسا تھا کہ میں گیا تھا اجازت نہیں کہ ملک شام جاتا ہوں تجارت کرنے تو فیر صاحب نے آنکھ بند کر کے پتہ اللہ والمحفوظ پر دے گا اور اس کے بعد پر جانا مدنی تو تیرے کو ڈاپو مان ڈالیں گے اور تیرا سارا مانوال لوٹ لیں گے اور تجھے قتل کر دیں گے اب میں ٹینشن میں مزدر بچوال بچوں کو پر پریش کیسے کروں گا کھلاوں گا کیا بہت ٹینشن نہیں حضور غوث آزم نے چند سکند کے لئے آنکھیں بند کر اور اس کے بعد میری طرف سے اجازت ہے میری طرف سے اجازت ہے جا بھیندہ آسیار جا اب اس نے نہ آؤ دیکھا نہ آؤ بھولے بھاغو نکلو جلدی آسیار اس لئے کہ غوث آزم نے ذمہ داری لے لی اب یہ سیدھے پہنچا گھر سا ہاں ہاں لپیٹا لے 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 چلا بھائی ہو گیا وہاں خوب کمایا اور خوب پیسہ ویسا جمع کر کے پھر پلٹنے لگا دو چار آٹھ دن کا سفر کر کے اب لاست نائٹ تھی صبح اوٹھ کر پھر جو چلیں گے تو دوپہر تک بغداد آ جائے گا لاست نائٹ میں ایک جگہ رک گئے جیسے ہی رکھیں وہاں سارے لوگ رات میں سو گئے یہ بھی سو گیا اب تو یہ نا یار کیا آگئے سمجھ دیجئے دھانے را دھانے را آگئے تو اب آنے میں یہاں کتی دیر لگے گی یار قریب آگئے بمبائی سے چلتے چلتے دھانے را آگئے تو اب یہاں آنے میں کتی دیر صبح اٹھ کر یہاں پہنچ جائیں گے اتنی قریب آگئے سو گئے آخری رات تھی سفر کی اس میں سپنا دیکھا سپنا دیکھتا ہے توجہ رکھ رکھ سپنا دیکھا چاروں طرف سے جاتوں نے گیر لیا اور لوٹ مار کات شروع کر دی اس کو مار رہا ہے اس کو کات رہا ہے اس کا مال اس کا مال چین امچانی یہ کونے میں بیٹھا تھا پاکڑا ہے اس کو بلے مال کی روئے بلے گیرہ سا سب نکال نکال دیئے لوٹے رہے ہیں نا اے لوٹے رہے ہیں نا پہلے کے لوٹے روک کی لوٹنے کی سمیتنے کی جو عادت کی جو طریقہ تھا وہ اور تھا آج کے لوٹے روکہ طریقہ اور ہے لوٹے رہے ہیں کرسی پہ بیٹھے ہیں مگر لوٹے رہے ہیں خود لے کے نہیں باگ سکتے تو اپنے بھائیوں کو بھگا دیا لے کے نکل لے بے سب یہی لوگ ہیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹھتے ہیں کلیار کٹ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ ڈر گئی نہیں مسلمان بھائی ڈر گئی یہ سمجھ رہتے ہیں کچھ بولتے ہی نہیں کچھ بولتے ہی نہیں ڈر گئی ڈر گئی ڈر گئی ڈر گئی ڈر گئی ڈر گئی ہاں تو میں ہی آرز کر رہا تھا کہ سمجھ رہے تھے سمجھ رہے تھے کیسے کچھ بھی کرو کچھ بولتے ہی نہیں اتنا ٹھوک رہے پڑھ گئے اسیسی آدمی سو سو آدمی ایک آدمی کو ٹھوکے پڑھ گئے یہ مردانگی ہیں کہ ایک آدمی کو سو آدمی مارے وہ بھی باندھ گئے کھل آؤ تو وہ خودی دو چار کو لے کے چلا جائے گا باندھ گئے سو سو آدمی ٹھوک رہے کیا مرد لوگ ہیں لیکن ہم نے کچھ نہیں پوزا ٹھیک تین قلاب بھی چھپ رہے تین سو ستر کشمیر ہم سے کہہ دینے جنگ چھپ رہے کشمیر کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے ہمیشہ ہمارا ہے ہم خاموشت ہیں پھر آیا مسجد مندی نہیں ایدہ دے دیا ان کو کوئی بات نہیں کورٹ کے اعترام میں سمیدان کے اعترام میں خاموشت ہیں اب انہوں نے سمیدان میں شروع کیا جیسی سمیدان میں شروع کیا جب کھڑے ہوئے بلے اب آؤ اس لیے کہ جب تک معاملہ ہمارا پرسنل تھا ہم صبر کر کے رہے اور جب معاملہ سمیدان کا آیا تو یہ معاملہ صرف ہماریہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا معاملہ ہو گیا ہے کھڑے ہو گیا آ جاؤ اب ہا لیے کہ بھاگے بھاگے گھوم گے ہوا پنچر ہو رہا ہے دیرے دیرے ہوا نکل دی اور نکلے گی پنچر نہیں ہوگا وہاں تک چھوڑنا نہیں بہت ہو گیا خیر مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں میں تو صرف بات آئی تو کہہ دیا کہ آج کل جو پرسنی تھی اور ہندوستان کہ جو ماحول چلنا ہے تو جو ماحول چلنا ہے اس سے آپ کا دماغ بھی یہ سنبیدان کی معاملہ آگیا ہے اس کے لیے لوگ تیار ہو گئے لوگ کھڑے ہو گئے لوگ جو سڑکوں پر آئے ہیں وہ اپنے لیے نہیں آئے ہیں کوئی مسلمان خطرے میں نہیں ہے یہ بند کر دیجئے گا کوئی خطرے میں نہیں ہے کسی لیے کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگی تھوڑی ہے کون خطرے میں ہے ہندوستان جب تک خواجہ کا آستانہ جب تک مہاراجہ کا آستانہ اس سرزمین پر ہے پرجہ کو پریشان ہونے کی جگلت رہی ہے میرا خواجہ مہان خواجہ کا ہندوستان خیر بات آگئی تو میں کہہ دو تو ہاں چلی آئی سپنا سپنا اس نے سپنا دیکھا سپنے میں کیا دیکھا کہ سارے جتنے تھے سب کو گھیر لیا سب کو مار رہے ہیں کٹ رہے ہیں مار رہے ہیں کٹ رہے ہیں اور اس کو بھی پکا مل لیے رہے ہیں پٹک کیسے گلے پہ خنجت چلا دیا تڑپنے لگا اور آنکھ کھل گئی سپنے میں پسینے میں پانی پانی ہو گیا گھبڑا کے اٹھا مل ہے گردن ہے جو سپنا دیکھا تھا گردن ہے میں جندہ ہوں ہاں جندہ ہوں دیکھ رہا ہے پھر اس نے گردن پہ شوری چلایا تھا خون نکلا اور جب یوں ہاتھ کیا تو خون ہاتھ میں خون کے نشان گھبڑا کے کپڑے سے پہنچا دیکھا تو کچھ آئی نہیں رات بھر بیٹھا رہا بولے آپ سوں گو ہی نہیں یہ تو بہت ڈینجر جب نہ آرہا ہے بہت خدرناک سب نہ آرہا ہے رات بھر بیٹھا رہا بولے آپ نہیں سوں گا نہیں سوں گا نہیں سوں گا صبح جیسی ہوئی بغداد روانہ ہوئے بغداد پہنچے اور جیسی بغداد پہنچ کر اس نے سامان گھر پہ رکھا سیدھے اپنے پیر کے پاس بھاگا اور جا کر ہاں حضور خیریت سے آگیا بگ خیریت سے آگیا اب خیریت نہیں تھی خیریت نہیں تھی تیرے ساتھ وہی ہونے والا تھا جو کل تُو نے سپنے میں دیکھا جا شکریہ ادا کر عبدالقادر جی لانی کا جا شکریہ ادا کر عبدالقادر جی لانی کا اللہ نے اسے وہ مرتبہ دیا ہے کہ جو تیرے ساتھ حقیقت میں کھٹنا ہونے والی تھی عبدالقادر کی دعا سے اللہ نے اسے سپنے میں بدل لیا ہے بہان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غوثِ آزم یہ وہ غوثِ آزم ہیں جو سپنے کو حقیقت میں دیکھیں اور حقیقت کو سپنہ بنا دیں حضور غوثِ آزم کے فریض و برکاہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں اور ہم سب کو مستفیس فرمائیں ہم آپ کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کی ہاجمہ ہوئے آئیے بارگاہِ رسالت والے رسالت میں حضور غوثِ آزم یا آپ کا تشریف لانا وقت بھی اتنا سہانا پورے گاتی تھی ترانا یا حبیبِ یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ اسلام اے سبز گمبد کے مقیم اسلام یا رحمت اللہ عالمی تم سکھی تیرا سکھی گھر بار ہے آقا ایک نظر کر دو تو میرا پار اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا خالقِ حر بلند پستی شچی زتا بکن زہستی علم و عمل و حراغ دستی ایمان و عمہ وطن درستی ہے مستحیق عذاب کے یا لائقِ کرم اس نقطہِ نظر سے خدا راہنا ہم کو دیکھ دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے معصوہ ہے رحمتِ دوام تو اپنے کرم کو دیکھ یا خدا جس میں جب تک کہ میری جان رہے کچھ میں سکتے تیرے محبوب پر قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے جب دمِ وافسی ہو یا اللہ لَبْ فِهُ لَا اِلَهَا اِلَّا اللَّهُ مَحَمَدُ الرَّسُلُ اللَّهُ صَلَّىٰ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهُ مَلَا اِقْدِ صَلُّونَ عَلَىٰ الَّبِيَ